پرٹن نگری دھرمشالم میں جن میں 18 سال کے گبرو گائے کا کنورداز کی گائی کی پنجاب ہیماتل کے ساتھ ساتھ اب پڑوسی دیش پاکستان میں بھی ہو رہی ہے پاکستان بھی اس کا مرید ہو چکا ہے کنورداز نے ماتر 6 سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا تھا اور اب تک لگ بگ ایک درجن سے ادھیک گانے وے گاہ چکے ہیں ان کا جو گانا پاکستان میں لوگ پر یہ ہوا ہے وہ پنجابی بھاشا میں ہیں اور گانے کے بول اور گانے کے بول ہیں ریڈ لپس اس کے علاوہ ریڈ لپس اور فرسٹ لف گانوں کو ورلڈ وائیڈ لوگوں دورہ پسند کیا جا رہا ہے اور اس گائے کو لوگوں کا جبردست پیار بھی مل رہا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے پاکستان کے پرسید گائے کا خالد گاور کے ساتھ میرا مرشد اوچا صوفی ڈیوٹ گانا بھی گایا ہے جس سے پڑوشی ملک کے لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کنورداز کے گانے ریڈ لپس ویڈیو کا جادو پاکستان کے ایپل ٹی وی نیوز چینل پر بھی دیکھا جا چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کئی اخباروں نے کنورداز کی گائیکی کی خبریں چھاپی ہیں کنورداز کا پہلا الپم ورش دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوا تھا جس کا نام پیار دی فرسٹ لیو اور اس کے ٹائٹل سانگ کا ویڈیو بھی ریلیز کیا گیا تھا اس الپم میں پانچ گانے تھے اس الپم کو پنجاب کے لوگ پر یہ چینل ایم ایچ وین نے ریلیز کیا تھا ہیماچلی پنجابی گائیک کنورداز نے بتایا کہ پاکستان کے گائیک خالد گاور کے ساتھ جو گانا گایا ہے اسے گانے کی ویڈیو کی شوٹنگ بھارت اور پاکستان میں کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کے ایک گانے ریڈ لیڈز کے ویڈیو کو ایک مہینے کے بھیتر ایک لاکھ سے ادھک لوگ دیکھ چکے ہیں ابھی تک کنورداز نے لگ بگ پچاس ادھک گانے لکھے ہیں جو کی بہت جلد ریلیز ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ان کے علاوہ کئی انہیں گائیک بھی انہیں گاتے نہ جلائیں گے ان کا جلد ہی بزار میں خود کا لکھا گانا جسے گائیک ساحل سنگھ گائیں گے گھوٹ لبے کی کنورداز کی پکڑ صوفی کلام میں جبردست ہے انہوں نے ماتر آٹھ سال کی عمر میں صوفی گانے گانا شروع کر دیئے تھے کنورداز ابھی تک چنڈگڑ خریانہ امریک سر لدھیانہ کے علاوہ ہماجل کے کئی کشیطروں میں صوفی کلام کی اپنی پرستوطیاں دے چکے ہیں کنورداز نے ابھی تک کسی سے گائیکی کی شکشہ نہیں لی ہے لیکن وہ اپنا گروہ سوپرسید صوفی گائے کا نفرت فتح علی خان کو مانتے ہیں اور ان کی صوفیانہ گائیکی کو سن کر ہی انہوں نے گائیکی شروع کی تھی تاجب کی بات ہے کہ بینہ کسی سنگیت کی شکشہ کے کنورداز گائیکی میں نئے آیامستہ پٹ کر رہے ہیں میں سر بچپن سے ہی گاتا آ رہا ہوں اور میں آٹھ نو سال کی ایچ پہ تھا تو میں نے گانا سٹارٹ کیا نصرق فتح علی خان صاحب کو میں بہت سنتا تھا تو جب ان کو سننا میں نے سٹارٹ کیا تو میرے دل میں بھی بہت اچھا فیل ہوا کہ یار میں ان کو سن کے ان کی طرح ایک صوفیانہ کلام میں گا سکوں تو میں نے صوفی سٹارٹ کیا تو جب گاتے 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 تھوڑا سٹیجز پہ پہنچنے لگا تو احساس ہوا گھر والوں نے سپورٹ کی کہ ہاں بچہ گا سکتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے کوالیز میں پارٹیسپیٹ کرنا سٹارٹ کیا اور جیسے 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 دائرہ بڑھتا گیا میرا تو تھوڑے سٹیج شوز بھی کرتا گیا تو اس طریقے سے میری شروعات ہوئی ہے تو آپ کے گروہ کو انہیں گانا گایا اس سے آپ نے لوگ پریاتہ حاصل کی باوجود اس کی پاکستان کا ایک نیوز چینل ہے جو ایپل نیوز کر کے وہاں پہ بھی آپ کا ذکر ہوا تھا کون سے گانے کو لے کے ذکر ہوا تھا اور ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے میڈیا بھی آپ کے جمعوری دو ہے سر وہ کچھ ایسا تھا کہ جب میں نے یہ گانا لانچ کیا ریڈ لپس تو مجھے پاکستان سے بہت کال آنے لگے کیونکہ جب میں نے میرا مرشد اچھا گانا کیا تھا خالد گیور صاحب جی کے ساتھ تو پاکستان میں کچھ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ لڑکا ہے انڈیا سے اور گاتا ہے تو مجھے کافی میسیزز وغیرہ آئے وٹس اپ پہ کالز وغیرہ آنے لگے کہ سر آپ کا یہ ریڈ لپس گانا ہے تو ہم نے بہت سنا تو پھر مجھے خالد بھائی کا کال آیا تو انہوں نے کہا کہ تیرا ریڈ لپس گانا بہت زیادہ لوگوں کو پسند آیا تو ہم اس کو ایکسکلوزیب لی اپنی نیوز پہ لگا سکتے ہیں میں نے کہا سر شور آپ لگائیے تو انہوں نے پھر میرے گانے کو وہاں پہ لانچ کیا نیوز پہ تھوڑا بہت سپورٹ کیا اور اسی طریقے سے پھر تھوڑا بہت کونسا نیوز چینل ایپل ٹی وی نیوز چینل ہے اس کا نام تو ایپل ٹی وی نیوز چینل سے اس گانے کو انہوں نے لانچ کیا ابھی آپ کتنے سال کے اور کونسے کلاسے پڑھتے ہیں سر میں ابھی سٹڈی تو کر چکا ہوں اور میں ابھی چینل گھر میں بی اے کر رہا ہوں کالج کر رہا ہوں اور میں ابھی اٹھارہ سال کا ہوں جی